بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے چلتے چلتے ہم روحانی پہلو پہ بات کر رہے تھے آج ہمارا ٹاپک انسانی حقوق کی خدمت کہ یہ ایک ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ بہت حصہ آپ کو یاد ہوگا شروع سے ہی ہم نے یہ پورا ایک میپ بنایا ہوا تھا کہ یہ یہ پرسنیلیٹی کے ان پہلووں کو میں دیکھنا ہے اور روحانی پہلو چل رہا تھا تو آج ہمارا ٹاپک ہے سماجی پہلو کہ اور انسانوں کے ساتھ کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری پرسنیلیٹی اچھی رہے اور اس کے بیچ میں جتنے لیکچرز ہم یہ اخلاقی پہلو، اقل و دانش، صحت، معاشی کیریئر، صلاحیتیں سب پہ ہماری گفتگو وہ چل رہی تھی تب ہم سماجی پہلو پہ بات کرتے ہیں اب دیکھئے کہ انسانوں سے ہمارا تعلق کس کس سے ہوتا ہے اگر آپ خود سوچئے کہ ہماری شخصیت ہے ہم لوگ ہیں اور ہمارا تعلق انسانی طرز عمل کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا objective ہونا چاہیے انسانی حقوق کیا ہیں کہ جو آج کا ہمارا topic ہے تو اس میں سے ہم دیکھیں گے پھر ہم خاندانی زندگی کے اپنی فیملی کے اندر ہمارا کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور چاہتا پہلو ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ان سارے پہلووں پہ جب ہم بات کریں گے کہ جناب یہ یہ چیزیں ہمیں خود develop کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اپنے وہی methodology سے brainstorming سے شروع کرتے ہیں وہی question آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں آپ خود اس میں غور کر لیجئے اور اپنا ایک note کر لیجئے پہلا question یہ کہ اسلام نے انسان کو جو حقوق دی ہیں ان کی کوئی ایک فیرس تب خود تیار کرنے کو ایک list اب خود بنا دیں قرآن پاک میں حدیث میں جو جو بھی اتنا آج تک آپ پڑھ چکے ہیں اس کے لیے کوئی ایسی list آپ بنا دیں زیادہ لمبی list کے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ایک دو pages کے اندر ہی سب ہو جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں غیر مسلموں کو جو حقوق دی ہیں اس کا ایک چارٹ آپ تیار کریں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے ایک کولم میں یہ حقوق اور دوسرے کولم میں اس حق سے متعلق ہمارا موجودہ رویہ درج کیجئے اب یہ کولم کہاں یہ میری ایک یہی جو بک ہے جس کی آپ سٹڈی کر رہے ہیں تو اسی کے اندر ایک یہ list موجود ہے تو آپ خود اس میں سے ایک اپنا ایٹیٹیوڈ آپ اپنا میچ کر لیں دیکھنے کے کیا جناب ہم ٹھیک طریقے سے ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے یا نہیں تیسرا قوشن ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق ہمارے معاشروں میں دین سے جو انحراف پایا جاتا ہے اس کی کوئی ایک فیرز تیار کریں تک کہ ظاہر ہے کہ ایک نیگٹیف جو جو بھی صورتحال ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے کہ جناب ہم دین کے ایسے حقوق پر عمل نہیں کر رہے تو اس کی ایک list و اس کا مقصد کیا ہوگا ظاہر ہے کہ دوسروں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ہم اتنا ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جناب قرآن اور حدیث میں جو ہمیں ارشادات ہیں انسانوں کے حقوق کے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم عمل کر لیں تو دوسرے کریں یا نہ کریں وہ جانے ان کا معاملہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں result دے گا چوتھا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ مسلمان اور ایک مسلم اکثریتی معاشرے میں رہتے ہیں روئیوں کا ایک فرض تیار کیجئے اور جو کچھ آپ کے آپ کو اپنے مذہب یا مسلک سے اختلاف رکھنے والے افراد کے ساتھ روار رکھنا چاہیے جیسے تو ایسی بھی آپ ایک list یہ بھی تیار کر لیجئے کہ جناب ہم ایک مسلم اکثریتی معاشرے میں جس فر ایکزمپل پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اسی میں کیا attitude اچھا ہونا چاہیے اور اپنے مذہب والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور جو دوسرے مسلک کے لوگوں کے ان کے ساتھ کیا attitude ہونا چاہیے بس آپ ایک list بنا لیں تو آپ ہی اپنی آپ کی personality development ہو جائیں گے اچھا سیم آپ اسی طرح کر لیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں کسی یورپ میں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں اب آپ یہ ایک فرض تیار کریں کہ جس کے توقع آپ غیر مسلم اکثریت سے رکھتے ہیں ان سے کیا attitude ہونا چاہیے اور ان توقعات پر غیر مسلموں کے لئے ہم پورا اترتے بھی ہیں یہ کہ نہیں کہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ ایک تیار کر لیجئے خود ایک یہ آپ دیکھئے کہ آپ خود کوشش کر لیں گے تو اسی سے آپ کی personality develop ہو جائے گی اب چھتا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی hospital میں بتاؤ ڈاکٹر یا ایک کوئی پیرا میڈیکل سٹاف یا ملازم آپ ہیں تو آپ ایک ایسا روئیوں کی ایک فرض تیار کریں جس کے مطابق آپ مریضوں سے deal کریں گے یعنی کیسا ہونے چاہیے اگر آپ خود ڈاکٹر ہیں تو پھر تو آپ already پڑھی چکے ہوں گے اپنے کہ ڈاکٹرز کی ایٹیٹیٹیوڈ کیسا ہونے چاہیے تو اگر نہیں آپ ڈاکٹر یا آپ کہیں کسی hospital میں آپ نہیں لیکن آپ assume کریں تو آپ کی ایک اپنی کلسٹ بن جائے گی کہ جناب اس طرح سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے پھر دس چھوٹی چھوٹی مہربانیاں آپ درج کر لیجئے کہ جس میں عام غریب شخص بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتا چلے ہم کہیں ہم بہت کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ہم کوئی بہت کوئی ہم وزیراعظم تو نہیں ہیں لیکن ایک پھر بھی ہمیں غریب آدمی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کی خدمت کیا کر سکتے ہیں جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیئے اتنا تو ہم کر رہے ہیں کہ نہیں بس یہ سوچیں آٹھا سوال ہے تورات میں بنی اسرائیل کو جو ٹین کمانڈمنٹس دیئے ہیں تشم قرآن مجید میں افسورہ بنی اسرائیل میں دیئے ہیں سیم وہی لسٹ ہے اس کا آپ جائزہ لیجئے یہ اصل میں وہی جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے اس کی بات ہے تو ان میں سے ہر ایک سے متعلق موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے کیا ہم انہیں ٹین کمانڈمنٹس میں عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو بھئی اس کو ہم اب ڈیویلپ کر لیں ہمارا اتنا ٹائم تو آئے نا بھکی زندگی جتنی ہے اس میں ہم یہ کر لیں تو چلو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جائیں اب آئی ایم آتے ہیں پہلا ٹاپک ہے مگنا کارٹا مشہور ہے یہ ٹول ففٹین میں یوکے کے بادشاہ نے ایک یہ تیار کیا تھا اب انہوں نے پتہ نہیں عمل کے اتنا کیا یا نہیں چاہی یا لبہتر جانے اسٹری میں ملتا ہے کہ کبھی وہ کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ چیزوں پہ تو کر رہے ہیں کچھ نہیں لیکن بات ہے کسی کام کی تو آئیہ ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم میچ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور تورات میں جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن ہم اپنا تو ایک اسیسمنٹ ہم خود کر لیں کیا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں اب دیکھئے مگنک کارٹا میں جو اصول ہے اس کا بس مختصر میں نے سامنے آپ کا نوٹ کر لی ہے کہ یعنی اصل ان کا فوکس ہے کہ ایک آپ کی لیبرٹی آزادی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کبھی ختم نہ ہو بات تو بڑی اچھی کی اللہ کرے ایسا ہو چارٹر دا فریڈم یہ اس کے اندر پوری تفصیل آپ خود گوگل میں ہی آپ سرچ کر لیں گے مگنک کارٹا تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی میں نے مختصر کچھ حصے آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ جناب فریڈم ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے اور انسان کی ان مزید کہتے ہیں کہ the state shall do not harm and the state shall create no law except to prevent harm to others یعنی اب انہوں نے خود حکومت کو ایک یہ responsibility کے جناب آپ کی جو state ہے آپ کی جو ملک ہے حکومت ہے اس کے اندر کسی کو do not harm کوئی کسی کا نقصان نہیں کرے گا اور جو حکومت ہے وہ قانون کے خلاف کچھ نہیں کرے گی تو یہ انہوں نے بات کہہ دی بات تو اچھی لگتی ہے پھر کہتے ہیں the state is the servant of the people کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنی ہے کہ ورنہ حکومت کی ضرورت کیا بھی and not the people of the state اور یہ نہیں ہے کہ جناب عام آدمی جو ہے عوام ہے تو وہ جناب بادشاہ کے غلام تو یہ انہوں نے کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ان کے بادشاہ نہیں لکھا ہے تو بات تو بڑی کوئی معقول کی پتہ نہیں اس پر عمل کتنا کرتے رہے ہو لیکن practically آپ دیکھئے تو بادشاہت ہمارے ہاں بھی جب تک رہی اور یورپ میں بھی رہی تو سیم یہی تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ قانون سے ازاد ہوتا تھا اور بادشاہ جو کہہ دیتا تھا وہی قانون بن جاتا تھا اور لوگوں کو کہتے ہیں تم ہمارے رہایا ہو تم ہے جیسے بادشاہ حکم کر رہا ہے ویسے تم کرو تو چلو یار یہ اکل انگلینڈ کے کسی بادشاہ کو شہور آیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا اب ان کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی انہوں نے عمل کیا کبھی نہیں بھی کیا پھر مزید وہ کہتے ہیں the state is not above the law کہ حکومت جو ہے وہ کی قانون سے باہر نہیں جاتی بلکہ ان اس کے same as the humblest citizen اور خود حکومت چاہے اس کو بھی چاہیے کہ بلکل عاجزی کے ساتھ ایک عوام کے status پر رہے آگے وہ کہتے ہیں all are equal in the sight of the law the law applies to all regardless of position rank honor wealth race creed color or کے لیے اس کی حصیت برابر ہو honor ہر آدمی کو عزت ہونی چاہیے wealth کہ کوئی امیر آدمی کی کوئی زیادہ status نہیں ہونے چاہیے اس کا بھی وہی ہو کہ جو عام غریب آدمی کا ہے دیکھیں بات تو بڑی اچھی اور بہرحال آپ خود یوکے کی اور یورپ کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے انہی کی بکس میں جو انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے عمل کیا کبھی نہیں کیا اور مسلمانوں کی ہسٹری میں دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتے رہے اور کچھ نہیں مثال کے طور پر رسول اللہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ کی حکومت رہی تو وہ اس پر عمل کرتے رہے پھر ان کے بعد میں کبھی تو کوئی اچھے بادشاہ بنے ہے تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور کچھ نہیں کیا ایسا ہے لیکن چلو ایک سٹینڈرڈ تو سامنے آ گیا تھا پھر مزید دیکھئے تو کہتے ہیں law will be executed without fear or favor to any individual or pressure grow کہ ابھی جب عدالت میں کوئی معاملہ آئے تو عدالت میں یہ نہیں ہونے چاہے کہ وہ کسی خاص آدمی یا کسی خاص گروپ کو فائدہ دے دیں اور دوسرے کو نہ بلکہ سب کے لیے equal level پہ ہی معاملہ آنا چاہیے judges magistrates police and all other official and agents of justice will be independent of the state the state will not seek to influence their actions or decisions and اب اس میں انہوں نے جو جو بھی powerful لوگ ہوتے ہیں جیسے جج ہیں یا پولیس ہیں یا ملٹری ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے انہوں نے کہا انہوں نے سب کو independence بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جناب وہ اس کے ہر ایک جناب pressure کسی اس طریقے سے آ جائے کہ لوگوں کو ایک بالکل صحیح طریقے سے justice نہ دی جائے کہ بلکل ازادی کے ساتھ آپ دیں عدالتوں میں معاملات کو نو پرسن می بی پنشت فور دا کرائم آف ادر کہ کسی نے ایک نے جرم کیا تو اس کا الزام دوسرے پہ لگا کے اور معاملہ یہ نہ ہو کہ کسی کو دوسرے سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں ہونے چاہی سب کو برابر اور پھر ان پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی آزادی اس کی پرائیویسی پہ ان کو عزت دینی چاہیے اور اس میں کوئی گھسکے زبردستی اس کی ان پہ کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہیے اب دیکھیں بات انہوں نے بڑی اچھی کی 12 15 کے زمانے میں کر دی بات انہوں نے تب ہم میچ کرتے کہ اس سے پہلے یعنی اس طرح کا قیدی بات بڑی اچھی کی انہوں نے پتہ نہیں عمل کسی حد تک کیا کسی حد تک نہیں کیا ہوگا ان کی ہسٹری میں وہ ملتا ہے اور خود جب پھر انڈیا اور پاکستان میں جب ان کی حکومت رہی ہے تو کسی حد تک کبھی عمل کیا ہے کبھی نہیں کیا حقیقتا ایسا رہا ہے معاملہ تب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے اور کیا یہ یہ جو کچھ لیبرٹی جس پہ یہ انہوں نے بات کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے یہ کچھ اور ہے تائیب ہم سورة المائدہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے بسم اللہ اسرائیل انہوں من قتل نفسا بغیری نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبجینات ثم انہ کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون ہم نے موسیٰ کو شریعت دی یعنی جو تورات ہے تو اس میں بنی اسرائیل پر اپنا یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا جبکہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخش اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی کی کوشش کر دی پھر یہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پر تمام حجت کے لئے ہمارے رسول ان کے پاس نہائیت واضح پروف لے کر آئے لیکن اس کے بوجود ان میں سے بہت سے ہیں جو زمین میں زیادتی کرنے والے تو یہی پتہ چل گیا کہ کسی انسان کو قتل کرنا یہی بہت بڑا سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کو بھی کوئی مار دے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور یہ طورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا پھر فرمایا لا تقتل نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق کسی جان کو حق یعنی قصاص یا فساد کی سزا کے بغیر قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یہ سورة الانعام جو کہ مکی سورت ہے تو اس میں بھی یہ فرما دیا کہ بھی دیکھئے کہ یہ کسی کو قتل نہیں کرنا ایکسپشن دے دی اور وہ بھی عام آدمی کو نہیں دی بلکہ گورنمنٹ کی عدالت کو اتنی دیئے اجازت کہ ہاں جی اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا یا یہ زمین میں فساد کیا کوئی دہشت کر دی یا کوئی اس نویت کا معاملہ کیا تو ان کے لیے عدالت کو اجازت ہے کہ وہ قتل کروا سکتی بس اتنی لیمٹ کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صیرت کو پڑھ لیں صحابہ کرام کی ہسٹری کو پڑھ لیں انہوں نے اسی پہ عمل کیا اور پھر بعد میں مختلف ٹائم میں کوئی اچھی حکومت رہی ہے تو اس میں اچھا ایسا ہی عمل رہا ہے اور کچھ حکومتیں ایسی ہیں جن میں نہیں ہوا ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی ہسٹری غیر مسلم ہو ان کو ہمیں عزت کے ساتھ ہی کرنا اور ان کو ہمیں کچھ تنگ نہیں کرنا ہر سائل اور محروم کا یہ حق کے اس کی مدد کی جائے ہم پر لازم کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے ہم نے ان کی جتنی ممکن ہمارے اندر خدمت ان کی کر دے ہر انسان کا حق آزادی خود اللہ نے دے دی کسی بادشاہ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے ایک سپشن بس اتنی دی ہے کہ اگر ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو بس اتنی لیمٹ ہے اس سے زیادہ مزید دیکھتے کہ جان مال اور عبرو کو اللہ نے کس طرح سے ان کی ایک عزت دی ہوئی ہے مزید کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کو پوری صورت کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا ایک سینیریو بھی سامنے آ جائے گا فرمایا وَلَا يَجْرِي مَنَّكُم شَنَعَانُ قَوْمٍ أَنْ تَسُدُّوكُم أَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُو آپ کے لئے مسجد الحرام کا راستہ یعنی مقم کرما کی مشرقین کے لئے کچھ لوگوں نے بند کر دیا تھا تو ان کے ساتھ اس بنا پر آپ کی دشمنی بھی آپ کو اتنا مشتہل نہ کر دے کہ آپ حدود سے تجابوس کریں اب یہ صحابہ کرم رضی اللہ عنہ کو اتنی ان کو بھی لیمٹ کر دی کہ جناب انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا مسجد الحرام کو بھی آپ لوگوں کے لئے بند کر دیا تھا کہ آپ کعبہ شریف پہ جا کے توافی نہیں کر سکتے تھے آپ کو اتنی کر دی تھی اور صحابہ کرام کو تو ہجرت کرنی پڑی تھی مکہ سے نکلنا پڑتا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑتا مہا تھے تو فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے یہ دشمن ہی ہے آپ کی لیکن اس پہ اتنا اشتعال ایسا نہ ہو کہ آپ حدود کے تجاوز کریں کہ اللہ تعالی نے جتنی لیمٹ پہلے کر دی ہے بس اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے یعنی صحابہ کرام کو بھی اس پہ روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ مکرمہ فتح کیا ہے تو کسی کو قتل نہیں کیا صرف چند کوئی تین چار بندے ہی تھے کہ جو مسلسل فساد کر رہے تھے بس انہی کو کیا اور باقی کسی کو نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کر دیا تھا کہ پورا فتح کر کے اعلان کر دیا تھا آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں یا آپ آپ کعبہ شریف میں آ جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں آپ رہیں جو آپ کے لیڈر ہیں تو آپ پہ کوئی کچھ نہیں کہا جائے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کعبہ شریف پہ ان کو کر دیا اکٹھے اور فرمایا کہ بھی آپ کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کا کیا ہوگا تو لوگوں نے کہا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ خود بچارے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں کچھ ہوگا تو آپ تر فرمایا کہ میں وہی یوسف علیہ وسلم والی بات میں آپ سے کہوں گا کہ بھی میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور حقہ کے لوگ ایمان لائے تھے تو یہ پھر ریزلٹ ہوا اس کا تو دیکھیں اصل یہ ایٹیٹیوٹ ریکوارڈ ہے پھر مزید دیکھتے ہیں سورة المائدہ میں یہ ہے یا ایوہ الذین آمن کونو قوامین للہ الشہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنانو قوم علا اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب للتقوی واتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملو ایل ایمان اس معایدے کا تقاضہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے اور کسی قوم کی دشمنی بھی آپ پر نہ بھارے کہ انصاف سے دور ہو جائے انصاف کریں کہ یہ تعمیر شخصیت سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے بخبر ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اب جو بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ابھی کسی قوم سے دشمنی بھی ہو تو تب بھی انصاف پہ اپنے رہنا اب اللہ تعالیٰ نے یہ لیمٹ کر دی ہے اب ٹھیک ہے ہماری مرضی ہم چاہیں اس کے خلاف عمل کر لیں لیکن پھر جوتے بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کھانا ہے یہ ہم خود سوچ لیں سورة النساء میں فرمایا یا ایوہ اللہ تعالیٰ کونو قومین بالقسط شہداء للہ اہل ایمان انصاف کے علم بردار اور اللہ تعالیٰ کے لئے گواہ بچ جائے کہ یعنی آپ میں انصاف اور عدل اس کو اپنے قائم رکھنا ہے آپ کہیں گے کہ ہم یہ آثورٹی نہیں یہ اتنی تو ہے نا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ تو کر سکتے نا وہاں پہ تو عدل کریں اپنی آپ اگر کمپنی میں آپ کو کوئی پوزیشن ملی بھی ہے تو آپ کو اپنے آپ کی ٹیم پہ تو ہے نا اتنی تو بس اس پہ تو عمل کر رہے ہیں نا بس یہی ہم پہ ریسپونسیبیلٹی ہے اور پھر ٹھیک ہے کہ جو حکومت میں آ کے آپ کو اتنی لیول پہ مل جائے تو پھر آپ کو پوری قوم کے لیے بن جاتے سٹیٹس آپ کا تو اسی پہ ہمیں قرآن مجید کا حکم ہے اب دوسرے پہلو پہ آتے ہیں مساوات عدل اور حقوق یہ دیکھئے کہ یہ آپ نے ابھی جو میگنا کارٹا جو میں نے عرض کیا تھا تو کیا لگ رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وہ لوگ میچ کر رہے تھے کہ کم از کم بات جو کی ہے وہ ویسی ہے کہ نہیں اب آئیے مزید ہم دیکھ سیں ارشاد ہوا سرط الحجرات میں لوگ ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے اس لئے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا اور آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کر دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچان لیں حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و انفرمیشن کا مالک واللہ ہے علی و خبیر کا اصل مطلب یہ اب آپ ذرا خود امیجن کر لیں یعنی ہمارے آنک ہر قبیلہ دوسرے سے یا آپ نے ایک اس کو اپنی فیملی کو بڑی عزت ہم دیتے ہیں دوسروں کو نہیں دیتے تو یہ ہم اس کے خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو آج توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کہ این حکم کے مطابق تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہے چاہے وہ اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو لیکچر حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا اس میں وہی بات آپ نے فرمائی کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور نہ عجمی عجمی کون ہے کہ جو عرب نہیں ہے تو عرب کے علاوہ جو ہے عجمی ان کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے تم بن گئے جو بھی ہماری ایک دوسرے کی کوئی ٹائٹل بن گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب انسان برابر اس صورت المائدہ میں بھی ارشاد ہوا نیکی اور پرہزگاری میں تعاون کریں بدی اور گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کریں یعنی اگر دوسرے قوموں کے ساتھ تعلق ہے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے تو وہاں پہ بھی کہا گیا کہ نیکی اور پرہزگاری اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی حلپ کریں اور اگر وہ کوئی گناہ یا اس کے معاملے پر کر رہے ہیں تو پھر آپ نہ کریں پھر سورة الانفال میں بھی دیکھئے کہ یہ برسر جنگ دشمنوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تیہ کر دی کہ اگر آپ کی جنگ ہو کسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پھر بھی ایک لیمٹ ہمیں کر دی سورة انفال میں ارشاد ہوا ہے اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی اہد شکنی کا خطرہ اہد اعلانی ہے اس کے موپر بھیج دی یعنی اگر آپ قوم نے کسی دوسری قوم سے چاہے وہ مسلم قوم ہے یا غیر مسلم ہے ان سے معایدہ تو آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ کوئی سازش کر رہے ہیں یا کرنے لگیں تو بھی آپ پھر اپنے ایگریمنٹ کو ان کے سامنے لے جا کے کینسل بھی کر دیں پھر جا کے کریں جنگ اور جنگ کے اندر ہم پہ یہ رسپونسیبیلیٹی یہ بھی کر دی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ان کے حقوق بھی ہیں معایدے کے مطابق عمل کریں اور غیر قاتلین پہ ہماری کر دی کہ ان سے آپ نہیں مار سکتے نہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کئی بخاری ابو دعود کچھ اور بخاری میں بھی آپ کو ملے گی آپ نے فرمایا کسی بھوڑے کسی بچے کسی عورت کو قتل نہ کیجئے خان کا نشین راہبوں کو قتل نہ کیجئے گا یا عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نام آگ کا عذاب اب آگ کے رب کے سوا کسی کو زیب نہیں ہے کسی زخمی پر حملہ نہ کریں اور کسی قیدی کو قتل نہ کیجئے گا کسی کو باندھ کر قتل نہ کیجئے گا لوٹ مار حرام ہے اور راستہ مت بند کیجئے گا لاشوں کا مسلح یہ بھی حرام ہے یعنی لاش کا مسلح یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مقتول ہیں تو ان کو لے کے لاش کو بری طرح کٹ پیٹ کے اس کا شرط اس کو بھی روک دیا یہ بھی آپ نہیں کر سکتا اب یہ جہاد کے لیے صحابہ کرام جب نکل رہے تھے تو ان کو رسول اللہ نے ایک بقاعدہ یہ اعلان کر کے ان کو بتا دیا تھا اس پہ عمل کرنا ہے یعنی یہاں تک آپ یہ سوچئے کہ یہ ہمارے اور چیزوں پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے اب آپ خود میچ کر لیجئے ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں اور کس حد تک نہیں کر رہے ہیں جان مال اور عزادی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مزید عرشادہ دیکھیں اس سے اور چیز کلیر آ جائے گی وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنَم مُتَعَمِدًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیمًا ہر شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی صدا جہنم ہے جس میں وہ ہمشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہے اور اس نے اس قاتل پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا یعنی اس کے لئے عبرت کے لئے یہ بھی بتا دیا کہ جناب وہ جو آدمی جان بوجھ کے قتل کرے گا کچھ ہی کو تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ ہی رہے گا بھئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل کرنا بھی اتنا بڑا گناہ بن گیا کہ جیسا شرک ہے کہ شرک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ بھی جہنم میں رہیں گے تو ایسے ہی جو قاتل ہے اس کو بھی فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس نے کسی معاہدہ یعنی کسی زمین کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگ لے گیا یہ بخاری کی حدیث ہے اچھا اس میں آپ دیکھئے کہ یہ معاہدہ زمین کون لوگ تھے کہ یہ غیر مسلم تھے کہ جن کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایگریمنٹ ہو جاتا تھا تو فرمایا اگر اس کو قتل کریں گے تو پھر جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکیں گے یہ ریزلٹ ہوگا اتنا ان کو کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ جو یہ جنگ جس سے بھی ہوئی رومن ایمپائر پرشین ایمپائر سے ہوئی تو صرف ان کی ملٹری کے ساتھ ہی جنگ ہوئی ہے عام آدمی کو کچھ نہیں کا اور عام آدمی کو پورے حقوق ان کو دیتے رہے یہ اسٹریم میں آپ پڑھی چکے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ بھی کیا تھا کہ یہ خود رومن ایمپائر کی اور پرشین ایمپائر کی اپنے اپنی زمینیں تھی تو وہ حکومتی کے کنٹرول میں رکھیں اور اس میں وہی غیر مسلم جو ان کے کھیتوں پر کام کرتے تھے انہی کو کام دیا کہ بھی آپ یہ کریں پلیز اور یہ 50% آپ کو ملے گا 50% یہ گورنمنٹ کے فرنڈ میں آئے گا تاکہ عام آدمی کی خدمت تک وہ پہنچ جائے اور وہ کرتے تھے تو آپ خود امیجن کریں کہ یہ اصل بیسٹ پریکٹیسز یہ ہیں پوری انسانوں کے پھر فرمایا کہ اگر غیر مسلم کفر سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو وہ تمہارے دینی بھائیں اور پھر پرکٹیکلی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرم تو وہ تھے نا کہ جو بڑے عرصے سے آپ سے پڑھ رہے تھے تو اب ان کو حکومت ملی ہے تو ان کو یہی ایک لیمٹ کر دی کہ جناب اور جتنے لوگ ہیں اگر بس وہ کفر کا توبہ کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں تو بس آپ کے سٹیٹس لیول پہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا پریکٹیکلی کہ جو ابو بکر اور رومر رضی اللہ عنہ مکارہ یعنی سب بڑھا یعنی اس کے لیے تو اپنے ہسٹری میں سن چکے ہوں گے جو میں نے تفصیل سے ارث کیا تھے کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ چیک کرتے ہوئے فیل ہوا کہ خاتون کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو بڑا افسوس ہوا اور وہ خود جا کے ویرہ اس میں جا کے پورا بوری بورییں پکڑ کے اٹھا کے جانے لگے ان کے ساتھیں کہ ہم اٹھا کے لے چلتے ہیں نہیں یہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اب وہ خلیفہ تھے اور وہ اٹھا کے لے آئے اور خاتون کو دیئے کہ بہن یہ پلیز آپ یہ لے لیں اور آپ کریں اچھا ہے بڑی خوش ہوئی وہ تو کہتی ہیں آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ عمر کی حکومت کیسی کہتی ہیں میرا بات سو تو میں اس کو ہٹا دو اور اس کی ہٹا کے تمہیں جو انا میں خلیفہ بناؤ بڑی شرمندہ ہوئی تو آپ امیجن کریں کہ یہ حالت ٹریکٹیکلی انہوں نے کی حالہ عمران میں دیکھئی یہ ترشاد ہوا اب وہ بہترین امت ہے جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے آپ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی یہی رسپانسیمیلٹی رکھی گئی یہی ہم پہ بھی ہے کہ ہمارا کام یہ کہ ہم نیکی کی تلقین کرتے رہیں اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں رشتہ داروں سب تک نیکی پھیلاتے رہیں برائی وہ تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل ہی ان کو نہیں فرماتے تھے بلکہ اوور آل لے جا کے یہ برائی بتا رہتے تھے کہ یہ برائی ہے تو بندے خصو مجھ لیتے تھے یہ میرا مسئلہ ہے تو وہ خود ٹھیک ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں تو بس اسی کی دعوت ہمیں پہنچانی ہے اب پیسے گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کے لیے کہے اور برائی سے روکے اور ایسے لو فلا پانے والے ہیں جن معبودوں کو یہ مشرقین اللہ کی سبب بکارتے ہیں ان کو گالیاں تک نہ کیجئے گا یعنی اب یہ برائیوں کو بھی بتا دیا کہ بھی یہاں تک کہ اگر مشرقین مل جائیں آپ کو تو اپنے اس پر ان کے بھدھ کو بھی گالی نہیں دینی بلکہ عزت کے ساتھ اللہ طرح کا میسج پہنچانا ہے بس یہ رسپونسیبیلیٹی ہم پہ ہے اور یہ اس میں سے ہونا چاہیے کہ خود حکومت کا بھی ایک رپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو نیکی کی تلقین کرتے رہیں برائیاں بتاتے رہیں یہ ہو اور اس کے ساتھ پھر انڈیویجویل بھی ہمیں ایسا کر لینا چاہیے پس یہ ہی ہماری لیمٹ یہ ہی ہے اس سے آگے جائیں گے تو پھر ہم لیمٹ سے باہر نکل آئیں گے تو بھی یہ ہماری اللہ نے لیمٹ رکھی ہیں پھر مزید آپ دیکھئے یہ جی ارشاد ہوا کہ غیر مسلموں سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات سے نہیں رکھتا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برطاو کریں جنہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے جنگ نہیں کی اور آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو سورة الممتحنہ میں یہ غیر مسلموں کے بارے میں بتا دیا کہ بھی ان کے ساتھ بھی بھلائی اور انصاف کا ہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انہوں نے اگر کبھی ان لوگوں نے جنگ نہیں کی کچھ آپ کو گھروں سے نہیں نکالا تو کچھ نہیں آپ نے بھی کرنا بس صرف اور صرف اللہ کا میسج پہنچا دینا ہے مانے نہ مانے وہ جانے اور اللہ جانے تو بس یہی ہم پہ لیمٹ یہی ارشاد فرما دی ہمیں کہ غیر مسلموں سے آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں جن سے کی ہیں انہوں نے اسے کی ہیں کہ جنہوں نے دین کی بنیاد پر پرزی کیوشن کر کے صحابہ کرام کو ظلم کیا اور پھر ان کو گھروں سے نکالا تو بس کنی کے ساتھ نہیں ہے اور رومن اور پرشن امپائر بھی یہی کرنے لگیں تھی تو ان کے ساتھ بھی کرنی اور وہ دونوں سپر پاورز بھی ختم ہو گئی اور عام غیر مسلموں کو پوری آزادی کر دی گئی تھی پھر مزید دیکھئے سرطالانقبوت میں فرمایا وَلَا يُجَادِلُ وَلَا يُجَادِلُ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَا بِلَّتِ ہِيَ اَخْثَنُ اِلَّا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اُنزِلَا إِلَيْنَا وَأُنزِلَا إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ اہلِ کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے گفتگو کریں جو بہتر طریقہ کار ہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں تو ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اسے بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ہمارا خدا اور آپ کا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرممبردار ہیں تو یہ غیر مسلم جہلِ کتاب تھے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ جناب ان سے گفتگو کریں تو بڑے اچھے طریقے سے کریں اور جو آپ سے ظلم کرنے لگیں تو پھر بحث بھی نہ کریں بس اللہ کا میسج پہنچا دیں بتا دیں کہ جناب آپ کے پاس جو طرات زبور اور انجیل میں ہے وہی قرآن میں ہے تو بس اسی پہ آپ عمل کریں اور بس تیٹسٹ اور ہم اسی کے فرممبردار ہیں اللہ کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہم سرندہ رہے ہیں انسی کا نام ہے مسلم مسلمان جو ہم کہتے ہیں تو سیم وہی اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ سرندہ رہے ہیں بس بس یہی میسج غیر مسلموں تک ہمیں پہنچا دینا چاہیے اور ہمارے جتنے بھائی بہن جو بھی یورپ امریکہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی اصل میں یہی رسوانسیبیلیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بس that's it اتنا ہی ہے آپ کا کام اس سے لیمٹ سے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم پرابلمز کریں گے تو جناب یہی رسوانسیبیلیٹی ہے اس میں ہم نے عمل کرنا ہے اور وہی جو شروع سے ہم پہلے سے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جو کرنا ہے اس کی options available ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں تو جو بھی چاہیں جنت میں جانا ہے تو یہ options ہیں یہ کر لیں personality ایسے develop کر لیں اور جہنم میں جانا ہے تو اپنی personality کو ایسے خراب کر لیں option اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے آپ کو تو جناب جو بھی questions ہیں بلا تکلف email کر دیجئے تو جناب یہ ہماری بات مکمل ہوئی جدا کللو خیر جدا انشاءاللہ اگلے lecture میں اس سے ملتا جلتا جو attitude دوسرے انسانوں کے ساتھ ہونا ہے تو اسی پہ ہماری مزید بات چلیں جدا کللو خیر جدا کللو خیر